نواز شریف کو نا اہل کر دیا وزیر آزم صادق و امین نہیں رہے پانچ ججوں کا متفقہ فیصلہ وزیر آزم سبق دوش کابینہ تحلیل الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے نواز شریف تینوں بچوں کیپٹن سفدر اور اسحاق دار کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے کا حکم دے دیا فیصلے پر عمل درامت کے لیے جج نامزد کرنے کی سفارش نیا وزیر آزم کون ہوگا نواز شریف نے شہباز شریف کا نام تجویز کر دیا چودری نصار بھی دوڑ میں شامل شاہد خاقان عباسی آیا صادق یا خاجہ آصف میں سے کسی ایک کو عبوری وزیر آزم بنانے پر غور مسلم نیگ نون نیا عدالتی فیصلہ مسترد کر دیا ساد رفیق نے کہا فیصلہ تسلیم نہیں عمل درامت شروع کر دیا میریسٹر زفر اللہ نے کہا تاریخ ججز کو جج کرے گی وزیر آزم کی ناہلی کے بعد کیا کرنا ہے عمران خان نے آہندہ کا لائے عمل طے کرنے کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا نواز شریف کی ناہلی کا مطلب جمہوریت کا خاتمہ نہیں ہر سطح پر احتساب کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے بلاول بھٹو کا مطالبہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کونسا پہلی بار ہوا ہے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لے لیتے تو بچ جاتے مولانا کے چٹکلے نے اس سنجیدہ اجلاس کا ماحول خوشگوار بنا دیا پینما کیس کے فیصلے پر کارکن اور وزراء آپ دیدہ ہو گئے لاہور سمیت مخلف شہروں میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دیئے نارے بازی کرتے رہے پشاور ملتان سمیت کئی شہروں میں توالوں اور کھلاڑیوں میں تصادوں اور وزیر آزم کی نااہلی پر پی ٹی آئے اور آپوزیشن جماعتوں کا جاشن کارکنوں کے دھول کی تھاپ پر بھنگڑے ایک دوسرے کو مبارک بادے اور مٹھائیاں تقسیم کراچی لاہور اسلام آباد پشاور اور دیگر شہروں میں اللہ گلا